موسیقی آج کا ہمارا ٹاپک ہے استخارہ کے حوالے سے استخارہ کا سب سے پہلے معنی سمع لیجیئے استخارہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کام کا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کام کو آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اس کام کو آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اسے استخارہ کہا جاتا ہے استخارہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد کیا جائے نہیں ٹائم کی کوئی قید نہیں ٹائم کی کوئی پبندی نہیں ہے البتہ جو دعا کی قبولیت کی اوقات ہیں ان اوقات میں اگر استخارہ کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے چونکہ استخارہ ایک دعا ہوتی ہے اب دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں اگر دعا کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے مثلا رات کے آخری حصے میں آپ استخارہ کر لیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں یا جب ازان ہو جاتی ہے تقبیر سے پہلے ازان اور اقامت کے درمیان کا جو فاصلہ ہے جو وقت ہوتا ہے یا دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں آپ استخارہ کر لیں یا اسی طریقے سے جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ مومن اور مسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا اس گھڑی کا انتخاب کر لیا جائے اس میں آپ استخارہ کر لیں یا اسی طریقے سے جو دوسرے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات کو ترجیح دی جائے تو زیادہ بہتر ہے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ استخارہ ہم کیوں کرتے ہیں دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگوں نے اپنے کام کے نتائج معلوم کرنے کے لیے مختلف ذریعے اور مختلف طریقے اپنائے ہوئے تھے مثلا وہ پرندہ اُڑا دیا کرتے تھے یا ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے وہ نتیجہ معلوم کرتے تھے یا اسی طریقے سے آسمان کے شتاروں کے ذریعے سے وہ نتیجہ معلوم کرتے یا توتہ فال جہاں وہ لیتے تو یہ طریقے تھے مروجہ جہلیت کے دور کے اندر اسلام نے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا فرمایا لا تیارہ یہ کوئی تیارہ نہیں ہے اسلام نے سختی کے ساتھ رد فرمایا اور اسلام نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے وہ استخارہ ہے کہ آپ استخارہ کریں اور استخارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں آپ کو وہ کام نظر تو نہیں آئے گا آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا آپ کے شرح صدر آپ کو ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا آپ استخارہ کرنے کے بعد آپ وہ کام کر لیں اور پھر یہ استخارہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے استخارہ یعنی جو استخارہ ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور ہر وہ کام جو جائز کام ہے اس کام کے اندر استخارہ کیا جائے گا جو ناجائز کام ہے مثلا سود ہے آپ سودی کربار کرنے جا رہے ہیں آپ استخارہ کرتے ہیں تو یہ منع ہے یعنی جو جائز کام ہے نکاح کا معاملہ ہے تجارت کا معاملہ ہے کربار کا معاملہ ہے سفر کرنے آپ جا رہے ہیں تو آپ سفر کرنے سے پہلے استخارہ کر لیتے ہیں یا کوئی اور بڑا معاملہ ہے یا چھوٹا معاملہ ہے آپ استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگے اپنے کام کو اللہ کے سپرد کریں اور نتائج کا آپ انتظار کریں اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ استخارہ آپ کو خود کرنا ہے کسی سے آپ استخارہ کرائیں نہیں صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرایا کسی ایک صحابی نے بھی نبی سے استخارہ نہیں کرایا نبی کے پاس وہ حاضر ہوا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ استخارہ نکالیں استخارہ بنیادی طور پر خود کو کرنا چاہیے اور استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دو رکعت نماز ادا کر لیجائے دو رکعت نماز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے استخارہ کی تعلیم دیتے ہیں استخارہ کی دعا ہمیں یاد کراتے ہیں ایسے جس طرح کے قرآن کریم کی صورت سکھاتے ہیں آپ یہاں سے استخارہ کی اہمیت کا اندادہ لگا لیجئے استخارہ کی دعا ہے اس کی اہمیت کا اندادہ آپ یہاں سے لگائیے فرماتی ہیں جس طرح کے قرآن کی صورت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ایسے ہمیں دعا استخارہ سکھاتے ہیں اور دعا استخارہ کیسے کیجئے ہیں رکعتین ادا کیجئے ہیں رکعتین دو رکعت نماز نفل ادا کیجئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور سنا بیان کیجئے اللہ کی تعریف کیجئے اللہ کی حمد اور سنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا جائے جب بھی ایک مومن دعا کرتا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے پھر نبی پہ درود بھیجتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے تو استخارہ میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ دو رکعت نماز کے بعد اللہ کی حمد ہے پھر نبی پر درود ہے اس کے بعد دعا استخارہ ہے اللہم انی استخیروکا بِعِلْمِكَ اے اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں اس میں بھی یہی الفاظیں استخیروکا ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے کہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں اللہم انی استخیروکا بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْعَلُكَ مِنْ فَغْلِكَ الْعَظِيمِ اے اللہ میں تیرے سے قدرت مانگتا ہوں قدرت کا سوال کرتا ہوں اور میں تیرے بڑے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں اللہم ان کن تتعلم ان هذا الامر خیر لی فی دین و معاشی و آقبت أمر فقدره لی ویثره لی ثم بارک لی فیم وان کن تتعلم ان هذا الامر شر لی فی دین و معاشی و آقبت أمر فصرفه عنی یہ دعا استخارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے تو استخارہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ خود استخارہ کریں کسی سے کرانے کے ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح کسی وقت بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے اور جائز کام کے اندر استخارہ کریں رکعتین ادا کرنے کے بعد اللہ کی حمد اور نبی پر درود بھیجنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا اور اس کے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیں انشاءاللہ آسانی ہوگی آپ وہ کام کر لیں اقول قول یہا استغفر اللہ لی و لکم و لیسائل مسلم موسیقی